ریڈیو کیا تب وہاں بیٹھ کر اس طرح سے لگ رہا ہوتا تھا کہ شاید میری وجہ سے پورا فیصلہ باد رک گیا ہے اور تباہی بار پھیل گئی یہ ٹریفک جہاں میں جلے تھلے اتر رہے سی تو ایک گارڈ ستا ہے اندازی کاکھنی سی اندازی مجھے ایک خاتون کا فون آیا کہ میں آپ سے ملنا ہے میں نے پھر ایک وقت وہ آیا کہ میں سیڑھیاں اتر رہا ہوں تو وہ اپنے پانچ ساتھ بندوں کے ساتھ کھڑی ہے تو اس نے مجھے کہا کہ جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے آپ میرے سامنے بیٹھ کے مجھ سے باتیں کریں تو آپ کی بات سیدھی طرح سمجھ میں نہیں آئی تو گاڑی میں بیٹھیں ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باقبر رہ سکے اسلام علیکم ناظرین ایم وائی کے نیوز ٹیوی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا عابد اور آج پاکستان کی ایک بہت ہی مشہور و معروف ہستی میرے ساتھ موجود ہے جنہوں نے سیریس کومیڈی کو ایک نئی پہچان دی اور اس کومیڈی کو انہوں نے ایک نئی طریقے سے پیش کیا رانہ اجاز صاحب جن کے ملینز میں سبسکرائبرز ہیں یوٹیوب پہ اور وہ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب والیکم السلام آپ کی آواز بڑی پیاری ہے صحیح بھاری آواز اور مطلب وہ جو ایک روبدار آواز ہوتی ہے نا وہ والی ہے میں بڑی فین تھی آپ کی آواز کی نہیں میں آپ بھی پیارا ہوں میں انہوں کی مہکرت میں آپ بھی پیارا ہوں مجھے کیا اچھا لگتا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ بھی پیارے ہیں آپ کی آواز بھی پیاری ہے میں ابھی آپ سے بات کروں گی نا اس کے بعد میں مطلب ہاں ٹھیک ہے اچھا چلے اچھا سر مجھے بتائیں آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ریڈیو پہ بھی کام کی ہے جب آپ ریڈیو پہ کام کرتے ہیں تب آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا لیکن سن سکتے تھے اور جس طرح میں آپ کی آواز کی فین تھی لڑکی ہو کے اس طرح اور بھی کافی سری لڑکیاں فین ہوتی ہوں گی تو کوئی اس طرح کی فین تھی ہیں جو آپ کو کال یا میسجز کرتی تھی ہیں کہ آپ کی آواز بہت پیاری ہے پلیز ہمیں آپ کی آواز سننی ہے ملنا ہے آپ سے آہاں وہ ریڈیو پہ ہوتا ہی اس طرح سے ہے کہ لوگ آپ کی آواز سے محبت کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے ذہن میں نا حاکہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کا ہے اور اس طرح کا نہیں ہے اور اس میں میں نے یہاں تک پیک دیکھی ہے کہ ہم جھےратون کا فون آیا کہ میں آپ سے ملنا ہوں میں نے تو میں نے اگنور کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ وہ پھر ایک وقت وہ آیا کہ میں سیڑھیاں اتر رہا ہوں تو وہ اپنے پانچ ساتھ بندوں کے ساتھ کھڑی ہے تو اس نے مجھے کہا کہ جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے آپ میرے سامنے بیٹھ کے مجھ سے باتیں کریں تو آپ کی بات سیدھی طرح سمجھ میں نہیں آئی تو گاڑی میں بیٹھیں اور پھر میں گاڑی میں بیٹھا ہوں پھر دو ڈھائی گھنٹے اس فیصلہ بات کی سڑکوں پہ بات ہوئی ہے اور محبت سے بات ہوئی ہے ٹھیک ہوں گی اور وہ ایسے بیٹھ کے دیکھتے رہی ہوگی انسانی ذہن ہے نا انسانی ذہن ہے وہ کہیں بھی پھس سکتا ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری بائکس پہ جا رہی ہوتی ہیں بڑے بڑے خوبصورت لڑکے صرف یہ سوچ کے دل تھوڑا کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کڈب سرام ہونڈ آیا تھا کہ دلی سونی کڑی نے بٹھائی وہ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ دل آنے کی بات ہے بس وہ جس پہ بھی آ جائے کہیں بھی آ سکتا ہے وہ کسمت جتھے کسے جائے وہ کوا لکھیا ہے کافی ساری لڑکیوں کے عورتوں کی دل تو آپ پہ بھی آئے ہیں آپ کا دل آیا تھا کسی پہ کبھی انسان ہے اور وہی دل ہے میرے اندر بھی انسانوں کا دل تو بڑی دفعہ آتا ہے آپ کا ایک دفعہ آیا تو تھے مرد ایسا ہی ہوتا ہے کچھ ڈھکے چھپے ہوتے ہیں کچھ بتا دیتے ہیں کچھ اندر کھاتے اچھا صرف وہی بابفا ہے جس کو چانس نہیں ملا سر آپ ڈیفرنٹ قسم کے پرینکس وغیرہ کرتے ہیں کالز کرتے ہیں تو یہ آئیڈیا کہاں سے آتا ہے آپ کے مائن میں کیا رات کو لوگ یہ سوچتے ہوتا ہے کہ ہم نے صبح کیا کرنا ہے سر یہ سوچتے ہوتے ہوں کہ میں نے صبح کالک اس کو کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے کیسے مائن میں آتا ہے یہ چیز اچھا آرٹس کا جو معاملہ ہے نا وہ خالصتا اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے یہ اس میں آپ کی لفاظی آپ کا آئیڈیا آپ کی لکس اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے اتنے اچھے اور نفیس آئیڈیا آپ کو آنے شروع ہو جائیں گے کبھی ایسا ہو کہ آئیڈیا آیا اور آپ نے وہ بعد میں سوچا نہیں اور بعد میں یاد کر کر کہ میں نے اس طرح آئیڈیا آیا تھا لیکن میں نے دکھا نہیں اب میں بھول گیا ہوں رات اس طرح سے ہوا ہے وہ کبھی کبھی میں غلطی کر جاتا ہوں کہ مجھے نا جب میں نیند میں جانے والا ہوتا ہوں نا مجھے تب زیادہ آئیڈیا آتے ہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو میرا زور چل جاتا ہے نیند پے کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں گھوم پھر کے اور آئیڈیا کو مچور کر لیا اس کے بعد پھر سو لیا لیکن وہ رات اس طرح ہوا کہ آئیڈیا مجھے آ رہا تھا لیکن مجھے پتہ نہیں جلا کہ کب میں سو گیا اور آج میں صبح سے سوچ سوچ کے وہ پاگل ہو رہا ہوں کہ یار وہ گلکڑی سی ایسی ایسی یوٹیوب پہ ابھی آپ کے جو فالورز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں تو کما کتنا رہے ہیں آہ کتنی آتی ہے ڈالرز کتنے آتے ہیں ڈالرز اتنے آ رہے ہیں کہ میری سوچ سے زیادہ آ رہے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اگر ہم فگرز میں جاننا چاہیں اب فگرز یہ ہیں کہ میری زندگی کے جو معاملات ہیں وہ بخوبی اللہ پاک ٹھیک رکھ رہا ہے اور سب کچھ اوکے ہو رہا ہے یہ شاڑیاں آ رہی ہیں آہ گاڑیاں واریاں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے وہ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے میں ایک ایسا آدمی ہوں جس نے اس شہر میں پیدل سے لے کے سائیکل سے لے کے اور سات ہزار کی پہلی بائک سے لے کے اور آج تک سب کچھ دیکھ لیا لائف میں آپ لوگ سر کی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے ایک بندہ اور کوئی ہو نہ ہو وہ لازمی ویڈیوز میں ہوتے ہیں کبھی وہ کس طوالے بنے ہوتے ہیں کبھی وہ کچھ بنے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ سر کی نا وہ کہتا ہے شری کے حیات دوسری بیوی ٹائپ جو ہے یہ وہ ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی کیسے آپ اللہ کا کرم جی مجھے آپ ان کے ساتھ مینو جی ہو گئے نہیں کوئی تائی تین سال ہو گئے نہیں اس کی طرح کرتے ہیں ڈانٹے وانٹے بھی ہیں آپ کو یہ نہیں ڈانٹے ہیں نہیں ڈانٹے آئیتا کنی ایسی ایسی کوئی حرکت نہیں کدھی کی تھی نہیں ڈانٹے آئیتا بندہ ہوئے تو کوئی آجی واجی حرکت نہ کرے نہیں ڈانٹے آئیتا اصل دے ویچے اللہ پاک نے سانو ایک ملانگ پاہی دیتا ہے تے اسی بھی اگیو داندی ہو گئے ہیں سانو نہیں پتا ہے کہ حرکت بھی کوئی چیز ہوں دیا جا کی گالا جا کی بات آئیتا انسان کہندا نا کہہ پنجابی دکا جس طرح دی بیٹھے کو داندی صوبت سانو سوبت ہی اچھی ملی یا تے اسی بھی اگیو اچھے ہی کر رہے ہیں کمپیٹیٹر کس کو سمجھتے ہیں کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں آپ سب سے نہیں نہیں میں سب سے نہیں ہوں میں کچھ نہیں ہوں مجھے بہت پہلے یہ بات سمجھ میں آگی تھی ریڈیو کے دور میں مجھے یہ بات سمجھ میں آگی تھی کہ سٹارڈم کو سر پہ اٹھا کے چوبیس گھنٹے کے آرٹس نہیں لگنا ہے آپ ایک دوست بھی ہیں فادر بھی ہیں شوہر بھی ہیں سب سارے کردار ہیں آپ کے یہ نہیں ہے کہ دنیا کے ہر بندے کے سامنے گئے تو آپ کی طبیعت ہی اتنی خراب ہے کہ آپ کا سٹارڈم ہی تھا لینی آنڈے ہے تیرے سٹارڈم تو کسے انہوں کی پہ رہا بھی تو کاؤں نا توں جے پندرہ بھی تی لاکھ رپے کسے شوڑ دا لے رہے ہیں تو لیندہ ہوئیں گے سانو تیرا کی پہ آرہا یا تینو سا ڈا کی پہ آرہا کوئی کسی کے لئے کچھ نہیں ہوتا یہ بس اپنے تائیں بہار بندے نے ایک باب create کر لی ہوتی ہے چیز جب ہم ریڈیو کرتے تھے تب اس طرح سے ہوتا تھا کہ ریڈیو کیا تو ایک بند کمرے میں ہم بیٹھے ہیں اور مائک لگا ہوا ہے تب وہاں بیٹھ کر اس طرح سے لگ رہا ہوتا تھا کہ شاید میری وجہ سے پورا فیصلہ باد رک گیا ہے اور تباہی بار پھیل گئی یہ ٹریفک جہاں میں اور لگ رہا ہوتا تھا کہ سیڑھیاں اتریں گے نیچے لوگ پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہیں کہ رانہ اجازت صاحب اتر رہے ہیں جلے تھلے اتر رہے جسی تو ایک گارڈ ستا ہے اندھا سی کاکھنی سے اندھا ہوتا ہے تے وہ جلے آگے شاہ رہے تے روکتے سی نال دی گھڑیاں سے لوگ چھو پکار کر رہے ہیں اندھا سی میوزک لگ گیا اندھا سی کسے انہوں پتہ ہی نہیں سی اندھا خوش فہمیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کو اور اس وجہ سے بے جاتے ہیں اس طرف اور پھر بعد میں دھوکہ کھاتے ہیں لیف ہے اس کی یہ کوئی لمبی لائف نہیں ہے اسٹرادم کی اس لیے ہر بندے کو اپنی خال میں رہنا چاہیے اور بندے کو بندہ سمجھنا چاہیے مجھے بتائیں کہ آپ کو میڈی کرتے ہیں تو کبھی کوئی آفر آئی ہے کسی بڑے پلاتفارم سے کہ بھئی ویسے آپ نے ہی آپ کا ماشاءاللہ سے بڑا ہے لیکن اس سے بھی بڑا کہ بھئی آکے ہمارے ساتھ کام کریں جی ہاں جی ہاں وہ بہت زیادہ بہت زیادہ آئی ہیں لیکن ملتی وی پہ بہت کام کا مجھے کہا گیا پچھلے دنوں فلمز کا دو تین چار جگہ سے مانگلہ ہاں جی کہہ رہی ہوئے آچھا چلے بولے بولے آچھا تو لیکن وہ میرا معاملہ ہے ٹائم دوسرا فیصلہ بات چھوڑنا کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں کہیں تین چار پانچ مہینے کے لیے چلا جاؤں وہاں رہ لوں اور پیچھے جتنے وہاں سے مجھے پیسے آنے اس سے زیادہ نقصان آتے میرے تینکیو سو مچ سر آپ کے ٹائم کے لیے اور آپ کو میرے سے مل کے کیسا لگا تاریف کرنے آپ کی بہت اچھا لگا کافی سپیڈی بولتی ہیں اور میں آر جے بن سکتی ہوں سب کچھ بن سکتے کچھ کی نہیں بن سکتے تو اٹیچہ ہر کوالٹی ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی سر کو تو آپ جانتے ہیں سر کی ہسی مزاگ سر کے پرینک سب کچھ آپ لوگوں نے دیکھا ہوئے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو دو سبسکرائب آؤ چینل لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں ہستے رہیں مسکراتے رہیں دوبارہ آپ سے ملکات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہم تینوں کو دیں اجازت اللہ حافظ